بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا عوض کاشر ویلکم تو دے شو افغان سمس پاکستان میں بک رہی ہے جی ہاں پاکستان ٹیریسٹ آثورٹی معاف کیجئے گا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی اس بات سے باقوبی واقف ہے کہ انڈین اور افغانستان کی اللیکل سمس پاکستان میں بک رہی ہیں چل رہی ہیں ان کا نیٹورک یہاں پر بہ آسانی چل رہا ہے ٹیریسٹ ہوں طالبان ہوں یا کوئی سیاسی پارٹیاں ہوں کچھ مخصوص سیاسی پارٹیاں ہوں ان کے ٹیریسٹ ونگز بارحال انڈیا اور افغانستان کی سمس پر آپریٹ کر رہے ہیں بھتے کے لیے ٹیلی فون آ رہا ہو یا رینسم کی دھمکی آ رہی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ٹیلی فون کی طرف سے پاکستان میں جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے جو بھی کوئی ٹیلی فون آتا ہے یا کسی قسم کی کمیونکیشن ہوتی ہے وہ تیٹ اس بیسٹ آن افغان سمس سوال یہ ہے کہ ہماری پاکستان ٹیریسٹ آتھارٹی کر کیا رہی ہے پھر میں سوالی معاف کیجئے گا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کیا کر رہی ہے کیونکہ بارحال آپ دیکھتے جائیں کہ سارا ڈراما جو چل رہا ہے اس میں منٹریسٹری اور انٹیجن بہت خاموش ہے کہ ہماری انٹریسٹری اس بات سے لاعلم ہے کہ افغانستان سے ٹیریسٹ نیٹورکس آپریٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے رو موجود ہے رو ان کے وسیلے سے ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے ہمارے پرائم منسٹر موڈی کے لیے پلکیں بچھائے بیڑی آتے ہیں سو اپنا سرطا جزیز صاحب کو سوشمہ سوراج نظر آجائے اتنا ہستے ہیں کہ 32 باہر گر جائے گی اور ان کے لوگ آتے ہیں ائرپورٹ پر ویزا دے دیا جاتا ہے دو لاکھ روپے کی چائے پلا دی جاتی ہے آپ کے اور میرے خرچے پر اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جواب میں ہمیں چار صدہ کا اٹیک ملتا ہے آرمی پبلک سکول کا اٹیک ملتا ہے ہمیں ادھر ہماری حکومت مفاہمت 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 اور محبت کا گانہ گاتی ہیں وہاں سے منافقت اور منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کیا یہ کب تک ہماری حکومت ون ویڈ ٹرافک چلاتی رہے گی موڈی کے ساتھ اپنا نیرام گھر چلانے کے لیے اپنے ایسیٹس نیشنل ایسیٹس کو بیشنے کے لیے وہ موڈی کے کتوں کو کب تک ابلائج کرتے رہیں گے آخر کب تک ہم یہ تیررس کے ہاتھوں یا رغمال بنے رہیں گے عوام کا سبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے جا رہا ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ عوام کی سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور جس دن یہ پیمانہ لبریز ہو گیا یہ تقت تاؤس تنکوں کے درخت تنکوں کے گھر کی طرح کاغذ کی ہاؤز آف کارڈز کی طرح تنکوں کی طرح پہ جائے گا اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا میری عوام سے اپیل ہے کہ اپنے آپ کو سبر کا دامن تھامے رکھیں اور حکومت کو میرا سنسیر مشورہ ہے کہ اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو عزت سے اپنے بیکس پیک کر کے تشریف لے جائیں اس سے پہلے کہ عوام آپ کو تخت تاؤس سے اٹھا کر تختہ دار تک لے جائے اور پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا عوام کو کوئی توکنے والا نہیں ہوگا حشر برپا ہوگا اور آپ کو یقیناً روز حشر کا ایک ٹریلر نظر آ جائے گا اس سے پہلے کہ عوام اپنا آفا کھو دیں میاں نواز شریف اپنے آپ کو اپنی پولیسیز کو سیدھا کر لیں پلیز سدھر جائیں ورنہ بہت تکلیف میں آ جائے گی آپ کی پارٹی بھی اور آپ کی جو دوست ہیں وہ بھی اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں آت دکھئے گا انٹل تنیکس ٹائم اللہ نے کہہ پانا